پی ایس ایل ایڈ کا آغاز کب ہوگا؟ پی ایس ایل دوہزار تئیس میں کتنی ٹیمیں شرکت کریں گی؟ اس کے علاوہ کون سے کھلاڑی پی ایس ایل ایڈ کا حصہ نہیں ہوں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے ان تمام سوالات کے جوابات ہمارے ساتھ رہیے گا باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کے آٹھویں سیزن کو پندرہ فروری دوہزار تئیس سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی ایس ایل ایٹ کے حوالے سے یہ بھی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فرنچائزز سے مشاورت کیے بغیر لیگ کے اگلے ایڈیشن کے شیڈیول کو حتمی شکل دی ہے فرنچائزز اور پی ایس ایل انتظامیہ کے درمیان شیڈیول کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود اس سے حتمی شکل دے دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق پی سی بی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ دوہزار تئیس کا پی ایس ایل پاکستان کے چار مقامات کراچی لاہور ملتان اور راولپنڈی میں ہوگا پی ایس ایل ایٹ میں کل چونتیس میچز کھیلے جائیں گے نیشنل سٹیڈیم کراچی اور کدافی سٹیڈیم لاہور نو جبکہ ملتان اور راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم آٹھ میچوں کی مزبانی کرے گا تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ اور پھر ویسٹ انڈیز جنوری دوہزار تئیس میں پاکستان کا دورہ کریں گے جس کے بعد پاکستان سپر لیگ کے آٹھویں سیزن کا آغاز ہوگا اطلاع کے مطابق پاکستان سپر لیگ کے آٹھویں سیزن کا میلہ پندرہ فروری سے اکتیس مارچ کے درمیان سجے گا دوسری جانب کیا اماد وسیم پی ایس ایل ایٹ میں کراچی کنگز کی طرف سے کھیلیں گے یا نہیں اندر کی خبر سامنے آگئی پاکستان کی آل راؤنڈر اماد وسیم کو یقین نہیں ہے کہ آیا وہ پاکستان سپر لیگ کے آٹھویں سیزن میں کراچی کنگز کا حصہ ہوں گے یا نہیں تینتیس سالہ اماد وسیم پی ایس ایل کے آغاز سے ہی کراچی کنگز کا حصہ رہے ہیں حالی میں انہیں کپتانی سے ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی جگہ بابا رازم کو کپتان بنایا گیا پی ایس ایل میں کراچی کنگز کی کپتانی بابا رازم کو سونپے جانے کے جواب میں اماد نے کہا کہ اس بارے میں ان سے پہلے بھی اچھی طرح سے بات ہوئی تھی اور وہ اس حوالے سے کوئی سخت جذبات نہیں رکھتے اماد وسیم نے ایک نیجی ویب سائٹ کو انٹیویو دیتے ہوئے کہا کہ سلمان بھائی میرے لیے بڑے بھائی کی طرح ہیں ہر چیز پر پہلے سے ہی بات ہوئی اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے بتانے کی بجائے مجھ سے پوچھا ہم دیکھیں گے کہ اگلے سیزن میں کیا ہوتا ہے اماد وسیم نے اس بات کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا کہ آیا وہ اگلے پی ایس ایز سیزن میں کراچی کنگز کے ساتھ رہیں گے یا نہیں تہم انہوں نے کہا کہ وہ فیلحال کراچی کے لیے پورازم ہیں لیکن آئندہ چھ ماہ میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بہت جلد ہے آپ کبھی نہیں جانتے کہ چھ ماہ میں کیا ہوگا آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس ٹائم فریم میں انٹرنیشنل سٹیج پر کیا ہو رہا ہوگا یہ صرف فرنچائز کریئٹ ہے لیکن میں اس وقت کراچی کنگز کا حصہ ہوں